تو آج دبائی کے آرپار ایڈیشن میں اسی پر ہم سیدھا سواد کریں گے سیدھی چرچہ کریں گے میرے ساتھ تین دیشوں کا پینل لائیو ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی ارثوستہ خراب ہے لیکن پاکستان کے پردھان منطری کو کشمیر راگ سوج رہا ہے پاکستان کا روپیہ دھراتر میں جا رہا ہے لیکن پاکستان کے پردھان منطری کو مسلمان راگ سوج رہا ہے کیا واقعی عمران خان زمینی حقیقت سے بلکل الہدہ بات کر رہے ہیں اور پریکٹیکل اپروچ کی کمی ہو گئی ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے آخر کار کیوں عمران خان کو واقعی اپنی کمزور ہوتی ہوئی استیتی میں مسلمان یاد آ رہے ہیں میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے دیش کی رولنگ پارٹی یعنی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ بھارت کی بڑی پارٹی ہے گارہ بھاٹیا سپریم کورٹ کے جانے مانے لائر بھی ہے بھارتی سپریم کورٹ کے میرے ساتھ اس چرسہ میں جڑ رہے ہیں رزوان احمد جانے مانے مسلم سکولر ہے وہ بھی پیشے سے وکیل بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ پولٹیکل اور انٹرنیشنل افیس پہ پکڑ رکھتے ہیں میرے ساتھ مونا عالم جڑ رہی ہیں جو کی بڑی فیمس آنکر ہے پاکستان کی اور ساتھ ساتھ بڑی ریناؤن جرنلسٹ ہے پاکستان کی میرے ساتھ عبدالسماد یاکوب جڑ رہے ہیں پی ٹی آئے کے جو کی عمران خان صاحب کی پارٹی ہے ان کا ابنندن ہے میرے ساتھ کمر چیمہ جڑیں گے تو میں سیدھا رکھ کرتا ہوں مونا عالم آپ کا مونا عالم پاکستان ملک جب بھی خطرے میں آتا ہے تو وہ کشمیر کا راگ الابتہ ہے آپ کا پردھان منطری جب خطرے میں آتے ہیں تو وہ مسلمان راگ الابتے ہیں کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ عمران خان کرکٹ کی باشا میں سے کہتے ہیں ویک وکٹ پہ ہے اور ان کو اس طرح مسلمان یاد آ رہے ہیں شکریہ امیش امید ہے کہ آپ کریئر سے ہیں دیکھیں آپ نے عمران خان کو اور ان کی جو پر جو پریشر ہے سیاسی دباؤ ہے اس کو آپ نے جوڑا ہے اسلام کے نام سے اور جو کو مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا سا ان کا کلیکشن سمجھ نہیں آیا یہ بلکل دو الگ الگ باتیں ہیں کیونکہ عمران خان پر دباؤ ہے اس میں تو وہ خود بھی مان رہے ہیں ان کی اپنے سارے لوگ مانتے ہیں حکومت کی اپنے لوگ بھی ہمیں بتا رہے ہیں آج کا شاید پہلا دن ہے جب ان کے لیے تھوڑی سی پوزیٹیف نیوز آ رہی ہے ورنہ تو اپوزیشن نے ان کو اس طرح سے چاروں طرف سے جیسے گھیر لیتے ہیں وہ والی چیز ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ جہاں تک مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں یا آپ نے کشمیر کی بات کی تو اس کی اوپر تو پاکستان کا میں آپ کو بتاؤں ایک نیشنل سٹیلس ہے چاہے عمران خان ہو یا اگر وہ ہٹ بھی جائے اور پرائیم منسٹر شہباز شریف بڑھ جائے اور فارق ہٹ اپ سیز ہو جائے لیکن مونہ علم مونہ علم میں آپ کو میں معافی چاہتا ہوں معذرت چاہتا ہوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کل ملا کر دیکھیں دنیا کتنی آگے بڑھ رہی ہے اور آپ کے ملک کے وزیر اعظم مسلمان کا راگ علاپ رہے ہیں روپیہ آپ کا کہاں جا رہا ہے مطلب 123 روپیہ پہ تھا 170-180 روپیہ پہ دولر کے مقابلے کھڑا ہوا ہے آپ think about the facts وہاں پر مسلمان راگ علاپنا اور بولنا کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ کنزوری کی بڑی نشانی ہے مطلب چاہے کوئی پاکستان کو کشمیر اور مسلمان کا راگ چھوڑنا پڑے گا اپنی فورن پالیسی میں آپ مسلمان کو نہیں ڈال سکتے فورن پالیسی تو فورن پالیسی کے طریقے سے چلتی ہے تیکھیں امیش بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی مائنورٹی ہوتی ہے جدھر بھی مائنورٹی کوئی بھی ہو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پریشرائز ہوتی ہے اور اس کو مارجنلائز کیا جاتا ہے اس کو دیوار سے لگایا جاتا ہے ایسے میں اگر پاکستان میں کوئی بات یہ کر رہا ہے کہ اسلامو فوبیا ایکنیسٹلی بہت زیادہ ہے مسلمان جہاں پر کم ہی میں ہے یا پھر جہاں پر مائنورٹی ہے مسلمان وہاں پر ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے تو اس میں عمران خان کیا کر رہے ہیں اسلامو فوبیا اگر دنیا میں زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں عمران خان کیا کر رہیں گے عمران خان کو اس میں تو اپری پاور فوبیا ہے یعنی ان کی سندھا جا رہی ہے اس میں وہ بھی ہے وہ ایک الگ چیز ہے وہ فوبیا الگ ہے لیکن دنیا کو بھی تو اسلامو فوبیا ہے اس کے لئے یہ اچھی achievement ان کی ہے کہ UN نے معنا ہے کہ اسلامو فو بیا ایک چیز ہے اور کسی بھی مذہب کو pre-moralize کرنا یا کسی بھی مذہب کی بحضتی کرنا Freedom of expression کے نام پر یہ نہیں چلے پہلی دفعہ ہے کہ UN نے اس چیز کو accept کیا ہے اور یہ بڑی achievement ہے عمران خان کی حکومت کی جو کہ صرف مجھے لگتا ہے PTI تک limited نہیں ہے اس کی اوپر تو دنیا بھر کے مسلمان اور ہماری اپوزیشن بھی اس کے جو ان کے اچھے نوگ ہیں یا جو ان کے سنسپل شہباز شریف اگر آپ میں ان کو ان میں سے ہی سمجھتی ہوں وہ بھی بڑے سنسپل پولیٹیشن ہے وہ بھی اس چیز کو اون کرتے ہیں دنسٹار علی بھٹو اس کو بہت کنوز بھی لے کر چلے ہیں جو کہ ہمارے ملک کے سب سے پاپلر دیموکرائٹک ایلیکٹڈ لیڈر ہے ان کے لیے بھی یہ چیز اتنی ہی کلوز تھی تو آئی ٹھنک اس کے اوپر تو پوری جو ایک میں ذاتی طور پر یہ سوچتی ہوں کہ ہماری طرف بھی جو مائنورٹیز ہیں ہمیں ان کے پساؤں کے لیے بھی ایک جواب لے لیتے ہیں میرے ساتھ میرے ساتھ رزوان احمد بھی ہے وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رزوان احمد